ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بجرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے حلف اٹھا گیا صدر مملکت عارف علوی نے انوار الحق کاکر سے حلف کیا شہباز شریف کو سبک دوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا چھیت ترمہ جشن ازادی آج جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب ہوئی امراتی سمندر میں نوجوان نے پرچم لہرا دیا کراچی میں شہریوں کی جانب سے آزادی کی خصوصی تقریب کا انقاد پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریٹ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انزرونی اور پیرونی دشمن سے بخوبی آگاں ہیں اور فوج پاکستان اور عوام ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان پیٹرول پندرہ ڈیزل بیس روپے لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ عالمی مارکٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت ستانوے ڈالر سے ایک سو دو ڈالر تک پہنچ گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیت موسیقی 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 ایوان سدر میں انوار الحق کاکر کی بطار نگرا وزیراعظم حلف برداری کی تقریب ہوئی سدھے پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے انوار الحق کاکر سے بطار نگرا وزیراعظم اہدے کا حلف لیا مزید جانے کے اس سپورٹ میں نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان سدر میں انوار الحق کاکر کی بطار نگرا وزیراعظم حلف برداری کی تقریب ہوئی سدھے پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے انوار الحق کاکر سے بطار نگرا وزیراعظم اہدے کا حلف لیا تقریب میں سابق وزیراعظم شہباز شریف کے علاوہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف گورنر پنجاب بلیغ الرحمان گورنر سن کامران ٹی سوری نگرا وزیراعظم محسن نکوی اور پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم زمیر سابق وفاقی وزراء اور آلہ سیاسی اسکری حکام شریک ہوئے اس موقع پر شہباز شریف کو سبق دوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا قبل عزیر نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر بطار سینیٹر مصطافی ہو گئے انوار الحق نے سینیٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا انوار الحق کاکر کے مصطافی ہونے کے بعد سینیٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی انہوں نے غیر جانب داری کے اصولی موقف کے طور پر اپنی نشست سے استیفہ دے دیا پاکستان کا چھہتروا یوم آزادی پیر چودہ اگس کو قومی جذبے اور ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں ملک بھر میں یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے اس موقع پر مختلف شہروں میں جشن آزادی کے موقع پر پروکار تقریبات کا احتمام کیا گیا کراچی میں شہریوں کی جانب سے سمندر کنارے آزادی کا جشن منانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی جانب سے پرچم کشائے کی گئی بینڈ کی جانب سے پیش کی گئی خوبصورت دھونوں نے شرکہ کے دنوں کو گرما دیا بچوں کی جانب سے ملی نغموں کی دھونوں پر مارچ پاسٹ کیا گیا اس موقع پر آتش بازی کا بھی مساہرہ کیا گیا تقریب میں مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہاتھوں میں قومی پرچم اور بینرز تھامے شرکہ کا جوش دی دی تھا ننے بچوں نے قومی پرچم کی بہار میں خوبصورت قومی نغمیں پیش کیے کمیونیٹی کے بچے بوڑھے جوان سبھی پرچم لہرہ لہرہ کر اور پاکستان زندہ بات کے پلک شگاہ ناری لگا کر وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے نظر آئے جشنہ ازادی کے سلسلے میں مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب منقید ہوئی جشنہ ازادی کی تقریبات کا غاز علی اصف وفاقی دار الحکومت اور چاروں صوبائی دار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور امن و سلامتی کی دعای مانگی گئی اور پاک فوج اور رینجرز کے خصوصی دستین سلامی دی وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منقید کی گئی جن میں اہم شخصیات نے شرکت کی دری اصنا آج پاک فوج کی طرف سے لاہور میں اکیس توپوں کی سلامی اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی واغاب آرڈر پر پرچم کشائی کی تقریب میں سیول اور اسکری حکام شریک ہوئے واغاب آرڈر پر صبح کے وقت پرچم کشائی جبکہ شام کو پرچم اتارے جانی کی تقریب ہوگی رینجرز کا خصوصی اسکوارڈ ربائیتی پریٹ کا مظہرہ کرے گا پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے مابین مٹھائی، تہائی اور خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوگا مزید برا متحدہ عرب امارات میں پاکستانی نوجوان کا جشنی ازادی منانے کا انوکھا انداز گہرے سمندر میں پاکستان اور یو اے ای کا پرچم لہرہ دیا خاور اقبال نے متحدہ عرب امارات کے سمندر میں جا کر پاکستانی پرچم لہرہیا جشنی ازادی کے موقع پر اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز درگزر کا رویہ اپنائے اور اتحاد کا مزہرہ کریں ابھی پاکستان کے لئے راستے کھولے ہوئے ہیں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ قائد آزم نے کہا کہ اسلام ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے ہم نے پاکستان کا مطالعہ زمین کے ٹکڑے کے لئے نہیں کیا بلکہ اسلام کے اصولوں کو آزمانے کے لئے تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک پورا من مذہب ہے منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہے البتہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کرے گا صدر عارف علوی نے کہا کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے ہم ان انپر بچوں اور خواتین کو آگے لاکر ترقی کر سکتے ہیں تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا مگر آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا پاکستان میلیٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریٹ کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عظم کی تجدید کا دن ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آرمی چیف جرنل آسم منیر نے قوم سے کہا ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان میلیٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریٹ کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عظم کی تجدید کا دن ہے آرمی چیف جرنل آسم منیر نے شاندار پریٹ کے نقاط پر کیڈٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمارے قائدین اور اسلاف کی بصیرت اور قربانیوں سے حاصل کی گئی آزادی کی تقریم کا دن ہے آج کا دن ہمیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک اہم اور کتھن دور سے گزر رہے ہیں ہمیں جیوگرافیائی اور سیاسی تنازات، طاقت کے حصول کی کشمکش، تسلط پسندی اور جنگی جنون جیسے چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا پاکستان کو خوشحال اور مستحق ملک بنانا ہمارا مشن ہے افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے جنرل آسمونیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی ناقام قوتوں کا مسلسل سامنا ہے ہم قائد آزم کے قول کے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی کہ امین ہیں قوم ان چیلنجز فاو بیرونی ہو یا اندرونی سے نبرد آسمان ہونے کا حوستہ صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں ملک کے خودمقتاری اور علاقائی سالمیت کے خاطر ہم کسی قربانی سے دریف نہیں کریں گے قومی فوج ہونے کے ناتے پاکستان آرمی عوام کی فلا بہبود کے لیے پرعظم ہے قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی مضموم کوششیں ناکام ہوں گی انہوں نے کہا کہ میں کشمیری بھائیوں کو افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں تمام مضموم ہتکنڈوں کے باوجود کوئی طاقت کشمیری عوام کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی کوئی جغرافیائی اور سیاسی ضرورت کشمیریوں کے حق آزادی اور خدرادیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی جرنل آسمونیر نے کہا کہ خیبر پختون خور بلوچستان کے عوام دو دہائی سے دہشتگردی کی ظالمانہ کاروائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دہشتگردی کے بلزلانہ کاروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے انہوں نے کہا کہ اغوان بھائیوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ایک مہمان نواز قوم ہے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے مخلصانہ کوششوں کا اسی پیرائے میں جواب دیا جائے اغوان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ازلی دشمن اپنی نام نہاد سٹریٹیجک اہمیت اور توسی پسندانہ آزائیم کے خواب رکھتا ہے یہ خواب جو ہندوطوہ کے کٹر نظریات کے تابع ہیں اقوال عالم کی توجہ کے متقاضی ہیں ہم کبھی بھی جارحانہ آزائیم سے مروح نہیں ہوں گے آرمی چیف نے کہا کہ دو ایٹیمی قوتوں پر مشتمل یہ خطہ ایسے جارحانہ آزائیم کا متحمل نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے دشمن مسلسل اپنے ناپاک سیاسی آزائیم کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے ماضی میں ان آزائیم کی تکمیل کے لیے کی جانے والی مہم جوئی کی ناکامی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ کے راستے میں اندرونی اور بیرونی اور دیکھے اندیکھے خطرات آئیں گے اس ملک کی عزت و عقاد کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں میرا امید کا بیغام سب کے لیے ہے ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس عظیم قوم اور ملک پر فخر ہے پاکستان کے 76 یوم آزادی کے موقع پر پی ایم اے کارپول میں کیڈٹس مخصوص انداز میڈرل پریٹ کی مہارت کا شائندار مزہرہ کیا آزادی پریٹ میں سرزمین پاکستان اور مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا یہ تقریب اس حقیقت کا والہانہ اظہار ہے کہ پاکستانی عوام ایک زندہ دل قوم ہے جو اپنی آزادی کا جشن، بھرپول اور پرجوش انداز میں مناتے ہیں عالمی مارکٹ میں پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں پندرہ اگز سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عالمی مارکٹ میں پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں پندرہ اگز سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے خام تیل کی قیمت 86 ڈالر سے 91 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جبکہ خام تیل پہ دو ڈالر فی بیرل پریمیم چارجز الگ ہیں دوسری جانب تیار پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت 97 ڈالر سے 102 ڈالر تک پہنچ گئی اور اگر قیمت یہی رہی تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے حکومت پہلے ہی یکم اگز 2023 سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے کا اضافہ کر چکی ہے عالمی مالیاتی فنڈ کے قرضوں کی شرائط نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالے واضح رہے کہ حکومت پیٹرول پر 55 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے ان کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اگست میں افراد اضافہ کو متاثر کر سکتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد نوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز پر پاکستان سٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں مات لینے ویڈیو کیا پاکستان